اسلام علیکم میں ہوں حکیم سید عمران سرور حاشمی آف گوجرمالا آج ہم ہرنیا کے مطلق آپ کو ملومات دیں گے ہرنیا کیا ہیں کیوں پیدا ہوتی ہیں اور ان کا علاج کیا ہے کیا آپریشن کے بغیر ہرنیا کے علاج ممکن ہے تو دیکھئے اس ویڈیو میں کہ ہرنیا کیا ہیں اور یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں اور ان کا علاج کیا ہے یہ دراصل گھت دودھوں کا پھول جانا تسکین کے سبب اس کو آپ ہرنیا کہہ لیں تسکین اگدت کہہ لیں یہ ادلاتی تحریک میں ہوگا اور اس کا علاج جو ہے آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چار اور پانچ نمبر اس کا علاج ہوگا غیر فطری مواد کو نکالا جائے گا اس کا اخراج کیا جائے گا لیکن نبض کو سمیتے ہوئے مدارج مرض کو سمیتے ہوئے دعائی کا استعمال کرنا ہے اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا گیا تو جو گدد پھولے ہوئیں گے اس کا بروقت علاج نہ کیا گیا تو فرمی نبض جب ہو جائے گی تو اگلی نبض میں داخل ہو جائے گی اور پھر فرم کے سبب اس کا جو علاج ہے وہ پانچ نمبر اور چھے نمبر کیا جائے گا جب اس کا برم اتر جائے تو پھر آپ نے دوبارہ اس کا علاج جو ہے چار نمبر اور پانچ نمبر کرنا ہے جب اس کی صحت والی نبض اگر نوجوان مرد ہے تو تین نمبر نبض اس کی صحت والی قیم ہو جائے گی اور اگر عورت ہے تو چار نمبر صحت والی قیم ہو جائے گی پھر اس کے بعد تمام چیزیں کھائیں اور اس کا جو اصل مزاج ہے اس کی خوراک بھی کھائیں نوجوان مرد جو ہے وہ تین نمبر بھی کھائے چار بھی کھائے پانچ بھی کھائے چھے بھی کھائے پھر سب چیزیں کھائیں اسی طرح عورت جو ہے وہ چار پانچ چھے کیونکہ رتوبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے صدا کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور صفرا کی بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب تک کلاج مکمل نہ ہو مدارج مرز کے مطابق دوائی اور مدارج مرز کے مطابق یہ گزہ استعمال کی جائے عدت میں ایک پردہ ہوتا ہے جسے فوک کہتے ہیں بعض وقت وہ پھٹ جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہر نی پھٹ گئی ہے تو اس کا آپریشن جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے یہ تیب کا حصہ ہے تیب والجوراحت فاظر آل تیب والجوراحت یہ فاظر و تیب والجوراحت چونکہ اب ہمارے پاس تو جوراحت کے اتران سسٹم نہیں ہے پھر ہسپتار سے اس کا آپریشن کرائے جاتا ہے ہم تمام علاجوں کے قائل ہیں حلاج بل مالا کے حلاج بل امالا حلاج بل تقبیر حلاج بل بل لیکن جہاں جو علاج بنتا ہے اس کو کرنا چاہیے جو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو ہچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور بیل آئیک آن یعنی گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں شکریہ